تو یہ بات ہو گئی دوسری آپ نے بات کری کہ یہ جو ہم نے پیسے بڑھا ہیں اس کا کتنا ہم کو پائدہ ملے گا تو میں یہ بتا دوں کہ ہمارے نقصان میں کتنی کمی ہو جائے گی وہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو تو تقریباً دو کروڑ لیٹر جو ہے وہ میرے خواہد سے مہینے میں خرچ ہوتا ہے پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزر ملا کر میں مجھے نمبر دینے دے پھر میں آپ بتا دیجئے گا میں جواب دے دوں نا میں تو پھر آپ دواب دے دیجئے گا دو کروڑ لیٹر ہم نے استعمال کرتے ہیں تو اس کے تقریباً تیس روپے سے فرق ہوا تو وہ ساٹھ عرب روپے کا یہ حکومت کو نقصان جو ہے اس میں بچت ہو جائے گی میں یہاں پہ اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ بھی کہہ دوں کہ یہ بھی بتا دوں کہ اسی کل آیا تھا پیٹرول منسٹری نے ایک نمبر دیا ہے کہ اسی فیصد سے زیادہ پیٹرول جو ہے پچاسی فیصد پیٹرول جو ہے وہ چالیس فیصد امیر ترین گھرانے پاکستان میں استعمال کرتے ہیں یہ بات تو سب کو پتا ہے کہ گاڑی والا استعمال زیادہ پیٹرول کرتا ہے جس کی بڑی گاڑی ہوتی ہے وہ زیادہ پیٹرول استعمال کرتا ہے تو چالیس فیصد گھرانے جو امیر ترین گھرانے ہیں وہ پچاسی فیصد پیٹرول استعمال کرتے ہیں لہٰذا پیٹرول کی سفصیلی جو آپ دے رہے تھے وہ آپ زیادہ تر امیر لوگوں کو دے رہے تھے جو الٹی گنگا ہے کہ ایک ایوریج پاکستانی ہے اس کی انکم جو ہے وہ پیتیس ہزار روپے اور جو ایوریج پیٹرول کا رسیپینٹ ہے سبسلی کا اس کی انکم لاکھ روپے ہے تو یہ تو بہت نامناسب بات تھی تو اس سے اس لئے یہ یہ کیا گیا ہے جی مزید بہت بھی ڈالیں گے یہ میں نے سوال تھا جی جی سوال یہ ہے کہ ابھی بات کی جاری ہے کہ ابھی جو تھی سوال کا اضافہ کیا گیا ہے اس میں مزید یعنی یقم سے مزید اضافہ ایکسٹرکٹ ہے کیونکہ جو سب سے لی ہے وہ بھی بلدستور اس پر موجود ہیں ایک تو یہ کلی کر دیں کہ کیا یقم سے ایسا کوئی عمران ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں زیادہ کی بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ملعہ لابا جو ہے اس میں بھی تھوڑی روشنی ڈالیں کہ وہ کس نوعیت کی ہوگی جی میں اس میں بڑی اچھا سوال ہے میں آپ کو پہلی بتاتا چلوں کہ کیا پروگرام جو کہ عمران خان کی حکومت میں جو قطرین صاحب نے جو آئی ایم ایف سے کیا تھا پیٹرول کی مد میں وہ بھی پہلے بتا تھا چلوں آپ کو تو پیٹرول کی مد میں جو ان کا پروگرام تھا وہ یہ تھا کہ ایک پیسے کی سبسٹی نہیں ہوگی اس کے بعد تیس روپے کا اس پہ لیوی لگے گی ٹھیک ہے تو مثال کے طور پر اسی روپے کا حکومت کو چوراسی روپے کا نقصان تھا ڈیزل پہ تو پہلے چوراسی روپے بڑھائیں اس کے بعد تیس روپے کی لیوی بڑھائیں تو وہ بڑھ گئے ایک سو اور چودہ روپے اس کے بعد ایک سو چوالیس کی پرائس تھی تو یہ ہو گیا دو سو اور اٹھاون روپے اور اس کے اوپر سیل ٹیکس لگائیں تو شوقت ترین صاحب کے فارمولے پہ عمران خان کی جو اہد عمران خان نے کیا تھا مہایدہ کیا تھا آئی ایم ایف سے اس کے تیت ڈیزل کی قیمت تین سو روپے ہونی چاہیے تھی اور پیٹرول کی قیمت بھی تقریباً دو سو ساٹھ دو سو ستر روپے ہونی چاہیے تھی ہم اس فارمولے پہ نہیں جا رہے نہ ہم ٹیکس لگائیں گے اس کے اوپر اور نہ ہم پورا بھی کوش بھی ریکاور کر رہے ہیں تو جب یہ بات کرتے ہیں کہ وہ کہیں یہ کیا ہم کر رہے ہیں تو یہ جو میرے ہاتھ ہے وہ انہوں نے باندھے ہوئے تھے یہ معاہدہ شوکر ترین صاحب اور عمران خان صاحب نے کیا تھا نمبر ایک نمبر ایک نمبر دو جو شوکر ترین صاحب بار بار کہتے ہیں کہ وہ پیسے رکھ کے چلے گئے وزیر صاحب اسٹیٹ بھی یہاں پہ بیٹھی ہیں میں بھی در بیٹھا ہوں ہمیں بتا دیں ہم نے بھی تھوڑی بہت پڑائی کری ہے کہ کہاں پیسے رکھے ہوئے ہیں میں بڑی خوشی سے وہ پیسے استعمال کرلوں گا لیکن کوئی پیسے نہیں رکھے ہوئے ان فیک جہاں پہ وہ یہ کہہ کے گئے تھے کہ آئی ایم ایف سے جنہوں نے یہ کہا تھا ڈیسمبر میں کہ پچیس ارب روپے کا پرائیمری ڈیفیسٹ ہوگا وہ جب ہم آئے تو تیرہ سو ارب روپے کا تیرہ سو بتیس کا تقمینا تھا اور یہ پریزنٹیشن صرف مجھے نہیں دی گئی ہے یہ پریزنٹیشن ان کو بھی دی گئی تھی یہ میرے آنے سے ایک دن پہلے کی پریزنٹیشن تھی جو مجھے دی گئی تھی اور یہ آپ لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ آپ میں سے جو خاص طور پر فینسٹی کے کاغذ نکال لیتے ہیں ان کو سب کو یہ پتا ہے کہ یہ بات پہ ہے تو یہ بات درست ہے اب آپ کا جو سوال ہے کہ کیا آئندہ پیٹرول کی قیمت بڑھے گی تو مجھے یہ نہیں پتا ہے میں سچی بات بتاؤں کہ پہلی کو بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی مجھے سچ مجھ نہیں پتا ہے میں سیسٹی وہ ابھی تک ہمارے پاس پہلے اس کا سسٹم یہ ہے کہ اوگرہ کی سمری آتی ہے وہ پیٹرولیم جاتی ہے پیٹرولیم سے فائننس جاتی ہے فائننس کے بعد وہ پرائیمیشن صاحب کے پاس جاتی ہے تو بڑے سٹیپس ہوتے ہیں لیکن ابھی کیونکہ چھبیس کو اتنا پیٹرول بڑھایا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا مناسب ہوگا کہ دو چار دن میں پھر سے بڑھا دیا جائے تو میرے خیال سے شاید نہیں بڑھے گا لیکن مجھے اس کے بارے میں حتمی طور پر نہیں پتا میں بھی نہیں سمجھنا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن صاحب یہ بنا دے کہ عوام یہ کر رہے ہیں کہ فائننس کے باقی مجھے چاہتے ہیں فائننس صاحب کو آپ نگائی نگائی شورت آئی فائننس کے بڑھا دیں آج ایک پر پھر آپ نے پرٹولیم اس کو آپ کو پڑھا دیں باقی چلے پڑھانے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ وہ بھی چھیک ٹریک کے دام اس ٹریک کو تو بلکل ٹھیک نہ کریں جس ٹریک کے اندر بلو ایریا کے اندر ہم حکومت کے عملات جلائے جاتے ہیں وہ ٹریک کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے دیکھئے مدارش یہ ہے کہ اگر ہم نے آج پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے تو وہ کوئی خوشی سے نہیں بڑھائی ہے وہ اس لئے بڑھائی ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں اتنی پیٹرول بڑھ چکا تھا خان صاحب جب آئے تھے تو میں خالصہ سو روپے سے کم پیٹرول تھا اور ایک سو ساٹھ تک لے گئے تھے کبھی بھی انہوں نے مفاد کے لئے تو پوری دنیا قربان ہے تو پھر اس کے بعد انہوں نے کم کیا اور جس قسم سے کم کیا جس قسم کی سبسیڈی کے نیچر کر دیا تھا وہ تو حکومت خدا نہ خاصتہ دیوالیہ پن پر چلے جاتی آپ کو میں پھر سے بتا دوں کہ جتنا خرچہ پوری سیویلین گورنمنٹ کو چلانے کا آتا ہے اس سے تین گناہ زیادہ خرچہ اس سبسیڈی کا ہے سبسیڈی کا تھا میں وہ برداشت نہیں کر سکتے اس لئے ہم نے جو غریب لوگ کو پرٹیکٹ کیا لیکن امیر لوگ کو میں یہ کہہ چکا تھا بار بار اور پھر سے کہہ دیتا ہوں کہ میری اپنی لینڈ کروزر کے اندر جب میں اسی لیٹر پیٹرول ڈالاتا ہوں تو آپ جو ہے اس کے اندر چار ہزار روپے کا مجھے وہ دے رہے ہیں سبسیڈی دے رہے ہیں میری اپنی کمپنی کو آپ بارہ لاکھ روپے کا روز کا ڈیزل کی سبسیڈی دے رہے ہیں تو مجھے سے امیر آدمی کو سبسیڈی نہیں کی ضرورت تو نہیں ہے تو ہم نے مجھے سے لوگوں کی سبسیڈی ختم کی ہے اور تھوڑے سے اور لوگ کی لیکن غریب لوگ کو تو پرٹیکٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور جو آپ نے دوسری بات کری کہ مہنگائی تو میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ وزیر آدم پاکستان نے رات کو رات کو وزیر آدم پاکستان نے یہ بھی اعلان فرمایا ہے کہ وہ یوٹلٹی سٹورز کورپریشن میں چالیس روپے کلو آٹا بیچیں گے تو وہ بھی آج انشاءاللہ ہم امپلیمنٹ کر دیں گے اور ہم چینی بھی انشاءاللہ ستر روپے کی بیچیں گے تو یہ دو چیزیں بھی ہم کر چکے ہیں جی میں آ رہا ہوں بھائی میں ہمیں یہ کہے کہ یہ جو اس پروگرام جو آپ نے میجز دے رہے اگلے سال کی گروت نمبر پر اس کے کیا اشترک کریں بھائی آپ خود سوچیں کہ میں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں آئی ایم ایف کو منا لوں گا میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اسی روپے ڈیزل کے اوپر اور چالیس روپے پیٹرول کے اوپر نقصان کر کے نہیں بیٹھ سکتے یہ ریاست کیسے نقصان برداشت کر سکتی ہے آپ کو میں نے خود گزارش کری ہے کہ چالیس پرسنٹ امیر ترین گرانے پیچاسی پرسنٹ پیٹرول استعمال کرتے ہیں تو غریب لوگوں سے لے کر امیر لوگوں کو سبسیڈی کون سی یہ کون سی دنیا کا انصاف ہے تو یہ تو بالکل نہیں کریں گے اس لئے ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم آئی ایم ایف کو منا لیں گے یہ بات تو ہم سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی اقدم درست ہے اور یہ میں خود کہتا ہوں میں آئی ایم ایف کے اوپر کوئی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پیٹرول زیادہ بڑھا ہے تو مفتا اسماعیل کو بلیم کیجئے آئی ایم ایف کو بھی بلیم نہ کیجئے مفتا اسماعیل جو ہے اس کا یہ فیصلہ ہے اپنے ملک کے خاطر یہ شہباز شریف آپ کو لگتا ہے کہ آسانی سے پیٹرول بڑھایا ہوگا کتنی مشکل ہوئی ہے وہ انہوں نے کل کہا ہے کہ ذل پر فتح رکھا ہے جو غریب لوگ تھے ان کے لئے ہم نے انتظام کر دیا ہے اٹھائیس ارب روپیہ ایک مہینے کے اندر ہم نے سبسیڈی دیئے غریب ترین لوگوں کو لیکن امیر لوگوں کو تو سبسیڈی غریب لوگ نہیں دے سکتے یہ تو زیادتی ہے جی بھائی